کہ سرفراز کا لگتا یہی کہ یہ اس کا آخری HBL PSL ہے تو آج نہیں کھلانا چاہیے تھا دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سرفراز اس دفعہ باہر ہوا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید نیکسٹیئر بھی وہ نہ ہو میں دوسری تیسی دفعہ یہ بات بول رہا ہوں دوسری بات یہ کہ سرفراز کی اپنی غلطی ہے کیونکہ دو تین میچز ان کو ایسے ملے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ آرام سے جتوا سکتے تھے اور بال ٹو بال ان کو میچز ملے لیکن ان کا ریپلیسمنٹ بھی تو اس طرح کا نہیں ہے نہیں ریپلیسمنٹ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوچ چینج ہو گیا ہے کوچ ہمارا نہیں ہے آپ کا لوکل کوچ ہوتا نا وہ ضرور سرفراز کو کھلاتا کیونکہ ظاہر جبتہ گھبرات ہوتی ہے ہر کسی کو کہ اگر ہم سرفراز کو اٹا دیں گے میڈیا ہمارے پیچھے پڑ جائے گا میڈیا کے لوگ آ کے سوالات کریں گے اب یہی شین واتسن نے اٹھایا میچ نہیں کہہ رہا ہے خاموشی ہوئی بھی ہے سب سب خاموشی ہوئی بھی ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے تو میں اسی لیے تو بولا جاؤ امت ہے جا کے پوچھو لیکن سنا ہے خورم آپ اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ شین واتسن تو کسی کی سنی نہیں رہے ان کے ساتھ لوکل جو لوگ لگے ہوئے وہ بلکل اپنی اپنی کر رہے یہی اسی سیٹ پر پہنے میں بیٹھ کے بولا تھا میں نے اس کے ساتھ کھیلا ہوا ہے اس کا تھرو آؤٹ کیریئر ایسا ہی ہے آسٹیلیا کا کپتان تھا انڈیا کے دورے پہ پھڑا ہو گیا آسٹیلیا کا کپتان بھی رہا ہے پھر لیگوں میں اس نے کپتانی کے راجستان روائل کے ساتھ بھی رہا ہے دیگر کرکٹ چنائے میں بھی مگر اس کا جو کیریئر کا ایٹیٹیوٹ ہے نا وہ یہی ہے یہ سنتا نہیں ہے کسی کی ابھی بھی میں بولا ہوں نا جو ڈیسیجن لیے کا ہے نا اس پر کنٹرول جو تھا نا وہ اسی کا تھا نہیں پتا ہے بات بات پتا ہے بات یہ ہے کہ اب وہ فورنر آ گیا نا تو ہمارے لوگ چپ ہو گئے میرا کہانے کا مطلب ہے ہمارے اپنے لوگ جب پوچھ ہوتے نا ہمارے ایک چیز اور ایٹیوٹر ہوں سنو سنو میڈیا کے لوگ ریپورٹر جنرلیز مائک لے کے پوچھ جاتے سامنے بھائی کیوں نہیں کھلا رہے کیوں نہیں کھلا رہے بھائی وہ ہے تو کھلاو اس میں ڈرنا کیا ہے آپ اس سے پوچھو کہ بھائی سرفراز کو کیوں نہیں کھلا رہے ہمیں پتا چلنا چاہیے نا وہ پریس کانفرنٹ میں نہیں آتا تو کیا پوچھیں نہیں پیسے بھی پوچھیں نا وہ آتا ہی نہیں وہاں ایکسس ہی نہیں ہے وہ ویسے بھی گراؤنڈ میں کبھی آتا ہے لیکن ماں میڈیا کو ایکسس نہیں ہے وہاں صرف وہ کومنٹیٹرز کو ایکسس ہے گراؤنڈ میں اور وہ پریس کانفرنٹ میں نہیں آتا میں آپ کو شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ کبھی بھی آئے گا اس سے اتنے لمبے چوڑے سرفراز کے لیے سوال ہوں گے ہی نہیں اچھے چلے ہوں گے ہی میں اس چیز کے پر تھوڑا سا ایڈیوں کروں گا کہ یہ جو آج آپ لوگوں نے بتایا میری یہ نالج میں نہیں رہا کہ ریدر فٹ آگیا ہے آگیا ہے آج جو وہ بیٹھا ہے نا اس میچ میں آپ کو گرانٹی دے دوں اس کو اس کا ایٹیٹیوٹ پرابلم لگا ہوگا اس نے بولا گیا تم سے ہاں یہ ان کی نیچر ہے یہ بیسیکلی آسٹریلینز کی نیچر ہوتی ہے یہ زدی ہوتے ہیں بہت اور ایک اور آؤٹ ہوگے اماد کی بولنگ چھا گئی آج سر تو وہ تو لگتا ہے کہ جب تک پرگرام ہمارا ختم ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آل آؤٹ ہوگا سر آؤٹ ہوگا تم صحیح کہہ رہے ہو زدی لیکن اگر ہم اس کو پوزیٹیوٹوٹی میں لے لیکن اگر یہ پاکستان ٹیم کا کوچ بن گیا سر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا بڑے سٹیٹ لیکن ابھی ٹکutz کوئی پیا نہیں پیا سرمیناجٹا پیسے بہت زیادہ مانگ لیا لیکن اس کی بنیادی وجہی ہے پاکستان میں جو بھی جھرمل کی کوچ آتا ہے اس کو پتا رہتا ہے کہ مستقل مذاجی نہیں ہے کب فارق کر دیں اس لیے وہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہو گا نہیں نہیں وہ آپ کی بات میں چلیں بھاری پانے مگر اس چیز کو یہ سنجھے یہ جتنی بڑی نو نے ڈیمانڈ کیے میں نے آج تک نہیں سنی اتنی بڑی ڈیمانڈ اتنے پیسے دینے گا تنبیر پاکستان ٹرکیٹ بوٹ چیز آتا مانگ لیے نہیں دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے دوسری بات وہ اتنے پیسے اس وجہ سے مانگ رہا ہے کیونکہ بھائی اس کے آگے پیچھے کانٹریکٹس ہیں اب مجھے ایک چیز بتاؤ وہ آئی پیل میں ہوتا ہے چنائے کا بیٹنگ کوچ ہے وہ بیٹنگ کوچ چنائے کا وہ سب اس نے سارا اپنا اساب کتاب لگا کے وہ ایک ٹیم کا کوچ جب بنے گا تو ہر چیز آگے پیچھے فتم ہوگے گی تو ہمارے لوگ تو ویسی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں بلا وجہ بھاگتے ہیں کوئی ریزن تو ہوگی کیا بتاؤ دیکھیں جہاں تک میں نے سنائے جب آپ کے اس طرح کا کوئی آپشنز آتی ہیں کہ ہم نے کوچ ڈھونڈنا ہے تو سی ویز آتی ہیں اس کی بھی آئی بھی ہوگی میں بھی انٹرسٹڈ ہوتا مگر میری ڈیمانڈ یہ ہے وہ تو ڈیرن سیمی کے بھی چکر میں تھے دیرن سیمی لوگ ایک اور آؤٹ ہوگی منٹور بنانے کے چکر میں تھے تو اس طرح سے تو ابھی آدھی ٹیم آؤٹ ہوگی یہ لگتا ہے بل بھائی آپ ٹیم آؤٹ ہو جائے گی سمجھ نہیں آرہا میرے تو میں کیا بولوں آج کوئیٹا کو کیا ہو گیا سنڈی دیکھیں یہ سنسلا تو پہلے سی چل رہا ہے آج بس بہت جلدی آؤٹ ہو رہے پہلے ایک دو میچز میں بھی ان کی کوشش تھی کہ ہم آؤٹل جلدی چلے جائے ایک یاد ایک سو اٹھارا پہ آؤٹ ہو گئے تین دفعہ یہ ایک سو بیس کے انڈر آؤٹ ہوئے ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس فارم ہی نہیں ہے نا سر میں چیز یہ دیکھیں پھر میں بولوں گا کسی کی ڈسسپیکٹ ہرگز نہیں ہے مگر ٹیم میں جو یہاں دکھ رہی ہے نا کمی وہ سب سے پہلے آپ کے دو اچھے میڈل آرڈر سارے اوکر دنوں نے بھرتی کیے ہوئے دیکھیں سر یہاں ہم بیٹھیں بات کرنے کے لیے کونسی جو دکھ رہا ہے ہمارا اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے جو چیز دکھ رہی ہے ہم وہ اسپین کر رہے ہیں میڈل آرڈر ریزرفرٹ اور عمر امین ان کی بینچ پہ جو سپیشلائزد ہیں آپ بھی بول لیتے ہیں عمر امین کو کیوں نہیں کھلا رہے تھے کھلانا چاہیے تھا نا ایک تو لیفٹ اینڈٹ تھا بیچ میں سپینرز کا بڑا فائدہ ہوتا لیکن بات وہی ہے نا ہم بیٹھ کے ہم نے بہت سی چیزیں یہاں بیٹھ کے بات کی ہیں کہ یہ چیزیں ہونا چاہیئے تھے یہ چیزیں ہونی چاہیتے ہیں ہم صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک میسیج پہنچا سکتے ہیں باقی ازائرز بہتر شہن وارک سر ان کی میلیج بہت وہ ہی کرے گی جو بھی ہم کیا بول سکتے ہیں ایک کالر بڑی جیر سے ہولڈ پر ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر والیکم سلام سر کون سب کہاں سے بات کرتے ہیں سر میں آسیم بات کر رہا ہوں سر لئیہ سے محمد اکرم ان کی ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہے آپ بتائیں دوسرے سوال کیا کریں سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر آصف کے بارے میں سر آصف جو تھا سر آپ کو پتہ ہے کہ شروع شروع میں جب یہ فیصل آباد کی طرف سے کھیل ہو تھا سر اوپننگ کرتا تھا اور اس نے اوپننگ پہ آکے سینچریوں بھی بنائی ہے کون تھا آصف محمد آصف سر اچھا وہ اب تو خیر اس کی تو ختم ہو گئی نا محمد آصف وہ جو کرکٹر تھا جو امریکہ شکل ہو گئی ہمارا سر جی آصف علی آصف علی کی بات کریں نا آپ محمد آصف کی بات کریں فیصل آباد والا یہ سر فیصل آباد کی طرف اوپننگ بھی کرتے رہے ہیں یہ اوپننگ پہ آگے انہوں نے سینچریوں بھی بنائی ہے سر اور سیکرل سر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کو ہم نے جب بھی کھلایا ہے انیس میں بیس میں ہو رہا ہے کبھی وہ چار بار نہیں سیلنے چلے اچھا اب میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنی اوبزرویشن نہ دے اگر کوئی سوال پوچھتے چاہے ہیں آپ خورم منظور تنویر احمد سے سوال کریں لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تئیس کروڑ عوام میں ہر کوئی سیلیکٹر بن جاتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آسیم آپ نے ہمیں کال کی اب کیا دیکھتے ہیں پانچوہ آور ہے سترہ رنس پہ پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں اور ایک سو پچھتہ رنس سامنے لگتا یہ کہ اب یہ آور پورے کھلنے کی کوشش کریں گے سر چلیں ایک بیٹ شوٹ مار دی سوچ میں آ رہا ہے سب گنڈی شوٹے ہو گئیں اس نے بیٹ ٹو بیٹھے گئے ہیں اس پہ اتنا گندہ رن لیں گے سمجھ سے باہر ہے اور وہ رن آؤٹ تو سر خودکشی ہے اس طرح کے میچ میں تو خودکشی ہے آپ کی ٹیم اس طرح پارٹنرشپ نیٹ کر رہی ہے اور آپ رن آؤٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ایک فضول سا رن کوئی کہتا ہے نا بلکل چار گندوں پہ پانچ رن چاہیئے تنویر شروع شروع میں انہوں نے اماد وسیم سے نئی گین نہیں کرائی اسلام آباد نے بعد میں اماد وسیم سے نئی گین کرائے آج آپ دیکھیں کہ وہ تین وٹے لے چکا ہے جو گری ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وائٹ بال کرکٹ پہ جب سرکل میں پلئر ہوتے ہیں تو اس وقت کا بہترین بولر ہے دیکھیں وہ اس کی کرکٹ ہی یہی ہے اگر آپ اس سے سرکل میں گین نہیں کروائیں گے اماد وسیم کے کرکٹ ختم ہے ہر لیگ میں یہ ہی ہوتا ہے اس کو لیے ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ نئے بول سے گین کرتا ہے اور آج اس میں سے ایڈوانٹیج اس کا ہوا بول بریک بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا رکھ کے آ رہا ہے لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اماد وسیم شہنون آج بن جاتا کہ آپ کے لیے بڑی پروپلم ہو گئی تھی شورٹس آپ نے غلط مارے ہیں آپ جلد بازی میں لگیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو پروپلم کیا ہے بھائی آپ کی آؤٹ او فارم ہے آپ سنسیبل کھیلو جیسن روئے جب آؤٹ ہوتا ہے ابھی ڈریسنگ روم میں دیکھا اٹھا کے ہاتھ مارا رہا بھائی کیا کیا تم نے تم نے کیا کیا نو ڈاؤٹ تم بہت بڑے پلیئر ہو تمہاری بڑی پرفارمسز ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طریقے رائل روسو بھی بھلے مارنے لگ جائے گا تو کیا شو کریں گے کہ ہماری ٹیم جلدی کی آؤٹ خود تو کچھ کر ہی نہیں رہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جیب آلیکم اسلام ساجد صاحب جراب ہو رہا ہوں پتوکی سے پتوکی سے جی ساجد صاحب کیا کہیں گے میرا سوال ہے محضرت محمانوں سے بہت سارے نئے کھلاری ہیں نئے لڑکی ہیں بہت سارے ٹیلنٹ ہیں ان میں اور بڑے اچھا کر رہے ہیں لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے پاکستانی ٹیم کی باری آتی ہے تو وہی پرانے کھلاریوں کو موقع دیا جاتا اور ان کی کارکردگی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی جائے اتنی اچھی یہاں پہ کارکردگی دکھا رہے ہیں تو کیا آپ نئے کھلاریوں کو موقع دیا جائے گا جس طرح نافے ہے اور یہ بہت سارے اور نام ہیں جو اس مطفیق ایک اننگز کی بیسس پر ساجد صاحب کیسے خورم آپ جواب دیں آپ کا بہت شکریہ سر یہ تو سیلیکٹر ہی جواب دے اب نافے کو اگر ایک اننگ پر سیلیکٹ کرنے لگے تو ہو گئی سر ہو گیا پاکستان میں تھی یہی چل دا ہے دو چھکے مار دیئے اچھا جی ہے میں مل گیا میں رسل مل گیا ٹیم میں چلا گیا پچاس کھیل دیئے میچیں اور ان کی ایک پچاس نہیں ہیں اسی نور پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں پروگرام کا پہلا بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فرم منظور اور تنبیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ضرور کالز کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بجائے اگر آپ کوئی سوال کرنے چاہیں تو ضرور سوال کیجئے گا بریک کے بعد جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کو جوائن کریں